بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلاعالی وصحابی اچمائین ربی شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل ردتم بلیسانی افقا و قولی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایوریون آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور اپنے ٹائٹل دے کیلئے ہے I'm going to talk about anxiety اور اس کا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کچھ بیک گراؤنڈ بھی دے دوں کہ اس ٹاپک میں میں بات جو ہے وہ کیوں کرنا چاہ رہا ہوں اور پیورلی مجھے ایک شوق بھی تھا human behavior study کرنے کا جب سے میں دین کی طرف آیا دوہزار ساتھ کی بات ہے تو تب سے میرا interest بلڈ ہو گیا psychology میں پھر کچھ books پڑھیں psychology related تو مزید interest بڑھا اور finally میں نے سوچا کہ اس میں proper detail میں مجھے جانا چاہے تو الحمدللہ میں نے ابھی اس میں degree بھی کیا ہے but by no means میں اس میں کوئی expert نہیں ہوں just ایک ادنا سا student ہوں psychology کا اور on the other hand یہ disclaimer بھی دینا چاہوں گا بہت سے لوگ ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کو especially جو active ہے معاشرے میں دعویٰ کر رہا ہے اس کو psychology study کرنی چاہیے تو میں کہتا ہوں بالکل کرنی چاہیے لیکن کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے because obviously psychology میں جو اس وقت perspective حاوی ہے وہ western psychology کا perspective حاوی ہے جس میں بہت سی چیزیں ہیں and there is a thin line ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دین پڑھے بغیر اگر psychology بہت پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل ہی materialism کی طرف چلے جائیں اور soul کا بھی انکار کریں تو اس لیے اب تو Islamic psychology پہ بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں تو ان کو بھی explore کریں انشاءاللہ تاکہ psychology کو from an Islamic perspective بھی سمجھا جائیں بہرحال تو الحمدللہ چکے میں نے اس پہ پڑھا abnormal psychology ایک سبجیکٹ پڑھا اور بہت سے سوالات اس پہ آتے ہیں anxiety کے اوپر اور anxiety بہت بڑھ چکی ہے in fact آپ دیکھئے کہ مغربی معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو اب بہت زیادہ جو ہے in eastern ideologies کی بات ہو رہی ہے کونسی eastern ideologies کے مثال کے طور پر buddhism buddhism کی بہت زیادہ جو ہے وہ اب بات ہو رہی ہے confucianism کی بہت زیادہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے اس میں پھر جو ہے وہ taoism کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے آج کل اور گورے اس پہ research کر رہے ہیں obviously اور study کیا جا رہا ہے ان ساری eastern ideologies کو even hinduism کو study کیا جا رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو hyper successful men ہیں such as the entrepreneurs جس میں جیف بیسوز ہے اپنا مارک زکربرگ ہے اور پھر اس کے بعد بل گیٹس وغیرہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ even وہ لوگ بھی اب buddhism کو explore کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت پوری جو دنیا ہے اس کی جو direction ہے especially جو positive field positive psychology کی field ہے جب سے وہ grow کی تو پوری دنیا کی جو direction ہے اب وہ spiritualism کی طرف ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ سب کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ despite اتنی ترقی کے باوجود اور اتنی advancement کے باوجود pharmaceutical industry میں medicines وغیرہ میں اس کے باوجود بھی depression anxiety بڑھتی جا رہی ہے تو we have to look for some other things as well اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم medicines کو negate کر رہے ہیں یا psychiatry کی جو ایک field ہوتی ہے جس میں prescribe کی جاتی ہیں کچھ medicines اس کو ہم totally negate کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ anxiety کا جو biological perspective ہے اس کو negate نہیں کیا جا سکتا لیکن ہم نے تھوڑا اور perspective بھی explore کرنا ہے اور اس میں بہت بڑا perspective religion کا perspective ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج میں زیادہ بات کروں گا so to begin with دیکھئے ابن حضم رحمہ اللہ ایک بہت ہی famous scholar ہے اندولوشیہ جو کہ سپین کا نام ہے سپین پہ جب حکومت کی مسلمانوں نے اندولوشیہ کہتے تھے سپین کو تو ان کا ایک quote آپ کے سامنے رکھتا ہوں انہوں نے کہا کہ I searched for a common goal amongst humankind to which all would agree to strive for excellence تو کہتے ہیں کہ میں نے بہت جستجو کی ایک ایسے common goal کو ڈھونڈنے کی جس common goal کو لے کر تمام انسانیت strive کرتی ہے یا strive کرے گی یعنی کوشش کرے گی to achieve excellence یعنی excellence کی حد تک کوشش کرے گی وہ ایک common goal کیا ہے تو انہوں نے answer دیا کہ I have not found anything other than the vanquishing of anxiety یعنی hum anxiety کو Arabic میں کہتے ہیں hum تو انہوں نے کہا کہ وہ جو common goal ہے جس پر تمام انسانیت جستجو کرتی ہے اور کرے گی اور کرتی رہے گی with excellence وہ ہے anxiety کا خاتمہ یعنی کہ naturally ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے اور successful ہو اور جو بیچینی تذبذب خوف کی ایک کیفیت ہے ظاہر ہے اور اس میں پھر panic attack بھی آ جاتا ہے یہ ساری جو چیزیں anxiety سے associated ہیں اس کو ختم کرنے کے جستجو یہ سب سے بڑی ہر انسان کی motivation ہے تو اس لئے جی انشاءاللہ اس پہ آج ہم بہت زیادہ detail میں کوشش کریں گے بات کرنے کی تو سب سے پہلے دیکھیں ہم define کر لیتے ہیں کہ anxiety کا اصل میں جو ہے وہ meaning کیا ہے وہ American psychological association جو کہ بہت ہی authentic organization اور body مانی جاتی ہے in terms of psychology تو اس کی definition میرے سامنے تو انہوں نے define کیا کہ anxiety is a feeling of fear dread and uneasiness that may occur as a reaction to stress اور اس کے علاوہ مزید anxiety is an emotion characterized by feelings of tension worried thoughts and physical changes like increased blood pressure اس کے علاوہ مزید بھی دیکھ لیتے ہیں anxiety is a feeling of unease such as worry or fear that can be mild or severe everyone has feelings of anxiety at some point in their life for example you may feel worried and anxious about sitting in an exam or having a medical test or a job interview تو اب ہم ذرا اس کو غور سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے feeling of fear ثابت ہوا کہ anxiety میں بہت بڑا جو element ہے وہ fear کا element ہے خوف خوف کسی ایک کیفیت لیکن صرف خوف anxiety نہیں ہوگی ٹھیک ہے خوف ایک natural emotion ہے جیسے بچے کو کوئی جانور دیکھ کے خوف آ جاتا ہے ٹھیک ہے لوگوں کے طرح طرح کے خوف ہوتے ہیں لیکن وہ خوف جب سر پہ سوار ہو جائے اور وہ خوف ایک مستقل آپ کی personality کا حصہ بن جائے کسی چیز کو لے کے تو ظاہر ہے کہ وہ anxiety کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو اس میں key word ہے خوف اس کے بعد dread کہتے ہیں کہ doom کی ایک feeling یعنی کہ میں تباہ ہو رہا ہوں اور انسان کو totally ایسی feeling آئے کہ بس سب کچھ ختم ہو رہا اور پھر اس میں un-easiness ہے un-easiness کو ہم کہیں گے بیچینی کسی کیفیت ہے کہ دل گھبرانے لگ جائے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے شام ڈھلتی ہے تو ہمارا دل گھبرانے لگ جاتا ہے اور ہمیں نا عجیب سے thoughts آنے لگ جاتے ہیں کچھ لوگ کو رات سوتے وے دل بہت گھبراتا ہے اور ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے وغیرہ بغیرہ تو یہ جو un-easiness کی feeling ہے کچھ لوگ کو social anxiety disorder ہوتا ہے تو لوگوں میں جا کے ایک محفل میں جا کے کچھ لوگ کو public speaking سے بہت anxiety ہوتی ہے تو یہ feeling of uneasiness ہے اور اس کی وجہ stress ہوتی ہے anxiety کی root کو stress ہے اور پھر ایک اور definition ہے anxiety is an emotion characterized by feelings of tension anxiety جو ہے یہ ایک emotion کا نام ہے جس میں tension کی feeling ہے worried thoughts ہیں بہت ہی پریشان کن thoughts اور بہت ہی پریشان کن خیالات آپ پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ کیا ہوگا آپ کو brain fog ہو جاتا ہے اگدم سے ذہن کام کرنا بند ہو جاتا ہے ہوائیاں نہیں اڑ جاتی جیسے اردو میں کہتے ہے کہ ہوائیاں اڑ گئیں اور آپ کو در سا لگ رہا ہوتا ہے کہ ادھر سے کوئی نہ آجائے ٹھیک ہے نا آکے مجھے کچھ کہنا دے یا یہ کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اگدم آپ کو ڈر لگ رہا ہے گاڑی میری کئی نہ لگ جائے گاڑی کوئی مار نہ دے آکے ٹھیک نا تو یہ فیلنگ آف ڈر بھی ہیں فیلنگ آف ٹینشن ہیں ورئی تھوٹس ہیں اور اس کے ساتھ جوڑا ہے فیزیکل چینجز لائک انکریز بلڈ پریشر یہ بہت امپورٹنڈ اور اسپیشلی اولڈ ایج میں چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ آج کے دور میں انگزائیٹی بہت بڑھ چکی ہے اس کی بہت بڑی وجہ اس سوشل میڈیا ایڈکشن ہے موبائل فون ایڈکشن ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ جو ریپڈ سوشل چینج آئی ہے رولز اینڈ ریسپونسی بلیٹیز اچانک سے چینج ہوئے ہیں ہر بندے کو تین تین جابز کرنی پڑ رہی ہیں ظاہر ہے اپنی فیننشل سٹیٹس کو منٹین کرنے کے لیے اور ظاہر ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے پھر اور تینکنگ کر کر کے فیوچر کے بارے میں تو ان کو لے کے بہت زیادہ انگزائیٹی ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہے اور پھر ہماری کچھ خوراک بھی اس کی ذمہ دار ہے ابھی میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں آپ سے بات اور بھی مزید کروں گا تو اس میں فیزیکل چینجز بھی ہیں یعنی فیزیکل چینجز یہ ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر اور اچانک سے بلڈ پریشر شوٹ کر جانا یعنی اس کی کوئی ایس فیزیکل ریزن نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی بندے کو یعنی مثال کے دور پہ بلڈ پریشر کی بیماری ہے لیکن بس اسے بیٹھے بیٹھے کبھی رات کو یا ویسے ہی بلڈ پریشر اچانک سے شوٹ کر گیا اور پھر جب ڈاکٹر کے طرف آتے ہیں کہ انگزائیٹی is a feeling of آنیز بیچینی کی ایک کیفیت اور پریشان ہے بندہ اور بہت زیادہ خوف زیادہ ہے اور یہ مائلڈ اور سویر ہو سکتی ہے اور ہر کسی کو کوئی نہ کوئی انگزائیٹی کسی نہ کسی سٹیج آف لائف میں ہوتی ہے کچھ لوگ کو لڑکیوں کی بات کریں تو رشتے والے آرہے ہیں رشتہ دیکھنے تو انگزائیٹی ہوگی یا کسی سے ملتے ہوئے انگزائیٹی ہوگی مثال کے طور پر کوئی ایسا انسان جس کو بہت زیادہ سلیبریٹی دیکھتے ہیں تو وہ اچانک مل جائے تو انگزائیٹی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اسی طرح کوئی اگزائیٹی ہو سکتی ہے تو یہ ہر انسان پر دیپینڈ کرتا ہے کیونکہ سیچویشن میں انگزائیٹی ہوتا ہے اور ہر انسان کو پتا ہے اپنا کے اس کو کس چیز سے انگزائیٹی ہو جاتی ہے لیکن ایک بہت ضروری چیز جو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ فیر اور انگزائیٹی کو تھوڑا سا ہم نے دیفرینشیئٹ کرنا ہے دیکھیں ان شارٹ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ خوف میں اور انگزائیٹی میں مین فرق کیا ہے تو سائیکولوجس یہ بتاتے ہیں کہ جو خوف ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے ہوتا ہے ایکسٹرنل فیکٹرز یعنی جو بیرونی فیکٹرز یعنی مثال کے طور پر میں ساپ کو دیکھوں گا مجھے خوف آئے گا یہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے میں کسی ایکسٹرنٹ خدا نہ خاصتہ ہوتے دیکھوں گا میں خوف زدہ ہو جاؤ گا یا میں بہت ہی ہورر مووی بچے دیکھ خوف زدہ ہو جاتے وہ خوف ہے تو اس کو ہم انگزائیٹی نہیں کہیں گے کیونکہ انگزائیٹی جو ہے یہ زیادہ تر انٹرنل ریزنز کی وجہ سے ہوتی اندرونی جو کیفیت ہے اور اندرونی وجوہات ہیں اس اندرونی وجوہات میں بائیلوجیکل ریزنز بھی ہیں جیسے کہ ہارٹ بیٹ کا تیز ہونا ہمارے جو نروس سسٹم ہے اس میں سیمپیتھائٹک نروس سسٹم پیرا سیمپیتھائٹک نروس سسٹم اس کو آپ مزید پڑھ سکتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ وطاللہ نے خود ہی ہمیں فائٹ اور فلائٹ سسٹم دیا ہوئے فائٹ اور فلائٹ یہ سٹریس کا پورا فائٹ کرنے کا سٹریس مینجمنٹ کرنے کا ایک پورا میکنیزم ہے ہمارے ان میں تو ہوتا یہ ہے کہ سیمپیتھائٹک اور پیرا سیمپیتھائٹک نروس سسٹم آپس میں مل کر کام کرتے ہیں ایک سسٹم جو ہے وہ آپ کو پریپیر کرتا ہے فیئر کے لیے یعنی ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا جیسے آپ کسی گلی میں جا رہے ہیں اندھیرہ ہے واک کر رہے ہیں چانک سے سامنے سے آپ کو خوف ناک سی چیز نظر آئی ٹھیک ہے اب ایک دم آپ کا ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی خوف کسی کیفیت آئے گی رونگ ٹھڑے ہو جائیں گے تو یہ ہے جو ہے آپ کے اندر جو پیرا سیمپیتھائٹک یا سیمپیتھائٹک ابھی مجھے ظاہر ہے ذہن میں نہیں آرہا لیکن ان میں سے کوئی ایک سسٹم آپ کو اس پہ ورک کر رہا اور اس کے مدے مقابل جو دوسرا سسٹم ہے وہ کچھ کیمیکلز ریلیز کر کے آپ کے مسلز کو ریلیکس کرائے گا اور آپ کی ہارٹ بیٹ کو نیچے لے کر آئے گا تو یہ تو اللہ سبحانہ وطاللہ کی طرف سے دیکھئے ایک نیچرل سسٹم ہمارا ہے تو یہ جو اندرون میں ہمارے اندر جو انٹرنل کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں وہ بھی ریسپونسیبل ہوتے ہیں انگزائیٹی کے لیے اگر ان کیمیکلز کا کچھ ان بیلنس ام بیلنس ہو جائے فور اگزامپل جو کوٹیسول کیمیکل ہے جو کہ ڈینجر کا کیمیکل ہے جن لوگوں میں کوٹیسول بہت مقدار میں ریلیز ہوتا ہے ان کو انگزائیٹی زیادہ ہوتی ہے فور اگزامپل ریسرچز ہیں اس پہ بہت زیادہ امریکہ کی ریسرچز ہیں کہ ایسے بچے جن کو بچپن میں بہت زیادہ ڈانڈ ڈپٹ کی گئی اور سپیشل جن پہ شاؤٹ کیا گیا چیخو پکار کی گئی ہے ماباپ کی طرف سے ان کو انگزائیٹی بڑے ہو کے زیادہ ہوتی ہے کیوں کیونکہ ظاہر ہے کہ بچہ جب آپ اس کو سمجھانے کی بجائے اس پہ چیخو پکار کروگے شاؤٹ کروگے بہت زیادہ تو اس بچے میں اتنی کیپیبیلیٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو انٹرپریٹ کر لے اور ایموشنل انٹیلیجنس کا مظاہرہ کرے بلکہ سمپلی اس کے برین سے کوٹیسول ریلیز ہوگا جو کہ دینجر اور ایمرجنسی کیمیکل ہے اور یہ کیمیکل جتنا زیادہ ریلیز ہوتا ہے تو یہ آئیکیو سپریسر بھی ہے یہ کیمیکل یہ ہمارے آئیکیو کو سپریس کرتا ہے اسی لئے اس ریسرچ کے مطابق وہ بچے جن کے گھروں میں بہت لڑائی ہوتی ہیں یہ میں سیم ریسرچ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں ماباپ کے درمیان بہت لڑائی ہے یا بہت ہی برا محول ہے گھر کا گالم گلوچ ہو رہی ہے یا آپس میں بھائی بھائی لڑ رہے ہیں بہت سیریس لڑائیاں ہو رہی ہیں تو ان گھروں کے جو بچے ہیں ان کا آئیکیو بھی لو ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ بچے صحیح سے پڑ بھی نہیں پاتے اور فیوچر میں جا کے پھر انہیں انگزائیٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ ساری آپ سمجھ رہے ہیں میں ڈیفرنس بتانا چاہ رہا ہوں کہ انگزائیٹی بیلڈ کیسے ہوتی ہے یہ انٹرنل ریزنز کی وجہ سے ہوتی ہے کبھی کبھی اس کی کوئی بھی ریزن نہیں ہوتی ہے یعنی بیلوجیکل ریزن کچھ بھی نہیں ہے لیکن انٹرنل یہ خوف ہے اور مثال کے طور پہ ہم سائیکالوجی میں سائیکو سومیٹک ڈس آرڈر ایک چیز پڑھتے ہیں سائیکو سومیٹک ڈس آرڈر یہ ہے کہ ایک چیز کی مطلب ایک فیزیکل چیز ہے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں مجھے ہارٹ میں پین ہو رہی ہے اب اس کی کوئی فیزیکل کاز نہیں ہے اس چیز کی لیکن آپ پین فیل ہو رہی ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر ایسی جی بھی چیک کرتا ہے ڈاکٹر جو ہے وہ ایکو گرافی بھی کرتا ہے اور کہتا ہے آپ پرفیکٹل فائن نہ آپ کو ڈائیوٹیز ہے نہ بلڈ پریشر ہے نہ کوئی اور مسئلہ چل رہا ہے لیکن آپ کہتے ہیں مجھے درد ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو کیفیت ہے ان کو کہتے ہیں سائیکو سومیٹک ڈیسورڈر جن کی کوئی فیزیکل کاز نہیں ہوتی لیکن سٹل آپ کو فیزیکل ایک پین یا ایک کیفیت ایسی ہو رہی ہوتی ہے اور انگزائیٹی میں ایسے ہوتا ہے انگزائیٹی میں لوگ کو لگتا ہے کہ ہمیں ہارٹ اٹیک ہونے لگا اور جب پینک اٹیک ہوتا ہے تو لوگ کو لگتا ہے ہماری بریتھنگ ختم ہو رہی ہے اور واقعی ہی ایسی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے لوگ سانس نہیں آ رہا ہوتا انہیں ان ایک سٹریم کیس اور لوگ پہ بہوشی بھی ایک قسم کی تاری ہو جاتی ہے لیکن بعد میں جب چیک اپ کرائی جاتا تو پتہ لگتا ہے کوئی فیزیکل کاؤز اس کی نہیں ہے یعنی there is nothing going on inside the body جس نے cause کیا ہو تو یہ اس level پہ انگزائیٹی اٹیک کرتی ہے کہ within the body obviously ہمارا دماغ جو ہے وہ ہمیں اس acceptance میں لے آتا ہے کہ واقعی ہی مجھے ہارٹ بیٹ ہو رہی ہے اور واقعی میری باڈی میں کچھ چل رہا ہے تو یہ اس level پہ بھی خطرناک حد تک attack کر دیتی ہے تو in short میں نے آپ کو جو وجہ بتائی sorry جو difference بتایا وہ یہ ہے fear external reasons کی وجہ سے ہے اور anxiety internal ہوتی ہے اور اس میں ایک اور جو ہے یہ short living ہے اور anxiety یہ future oriented reason کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور یہ long acting response ہے اور اس کا main مقصد جو ہوتا ہے کہ اس fear کو جل دز جل diffuse کیا جائے جو fear یا خوف آپ کو لگا ہو ہے تو anxiety میں بندہ کیا چاہتا ہے کہ جلدی سے میرا fear نکل جائے اور اس جلدی میں اسے مزید anxiety ہو رہی انشاءاللہ دیکھنا ہوگا اور اس کے solutions بھی انشاءاللہ ہمیں technically دیکھنے ہوں گے تو آگے چلتے ہیں کچھ ہم science کی بات کر لیتے اچھا اس سے پہلے anxiety کی مزید کچھ آپ کو causes بتاتا ہوں جو generally normal لوگ کو anxiety ہوتی ہے جس کا میں ذکر کیا لوگ کو لگتا ہے ہمارے دل میں درد ہے یا لوگ کو ساس نہیں آ رہا ہوتا وہ تو panic attacks ہیں ہم ابھی normal جو anxiety ہوتی رہتی ہے ہر بندے کو ہوتی ہوگی مجھے بھی ہوتی ہے اس کی تھوڑی بات کر لیتے اور اس کی کچھ causes ہیں stress دباؤ لینا کسی چیز کا بہت زیادہ اور anxiety میں تبدیل ہو جائے وہ دباؤ اور انسان کا دل گھبرانے لگے اور ظاہر ہے کہ انسان کا کچھ کرنے کا دل نہ کرے اسی طرح خوف جڑا ہوا anxiety کے ساتھ اسی طرح uncertainty جڑی ہے uncertainty سے مراد ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ بنے گا کیا ٹھیک نا یعنی مستقبل کا خوف اور uncertainty کہ پتہ نہیں میری جاب لگے گی نہیں لگے گی پتہ نہیں میرے حالات بہتر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے پتہ نہیں میرا رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو اسی کو لے کر بیٹھے رہنا اور وہ بھی anxiety پھر اختیار کر جاتی ہے یہ چیز پھر کوئی incomplete task ہے اس کی anxiety ہو سکتی ہے اور یہ چونکہ یہ internal چیز ہوتی ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کس طرح سے attack کر دیں کیونکہ ہمارا unconscious part of the brain ہے جو لا شعور ہے وہ بہت ہی secretive manner میں act کرتا ہے تو اس لئے کہتے نا positive سوچ اور positive خیالات کی بہت فوکیت ہے جیسے کہ دیکھیں میں آپ کو ابن القیم کا بہت خوبصورت کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابن القیم پہلے تو بتاتا چلوں گی ماشاءاللہ اور ان کی کتاب ہے زاد الماد اور بہت اس level کے سکولر ہیں کہ اس طور میں تیرمی چودمی صدی کے غالباً اس سکولر ہیں اس طور میں انہوں نے سبحان اللہ انگزائٹی کے اوپر بات کی ہے زاد الماد وولیم 2 پیج 325 وہ کہتے ہیں ماضی جو ہے اس کو کبھی بھی آپ حزن سے غم سے چینج یا کیور نہیں کر سکتے بلکہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ ماضی پر ہی غم کرتے رہنا بلکہ اور یہ انتہائی پریکٹیکل ٹپ ہے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ صرف اس ایک کوٹ کو لے لیں تو آپ یہیں پہ لیکچر ختم کر سکتے ہیں کہ بس میرا کام ہو گیا لیکن ہم انشاءاللہ مزید دیپتھ میں جائیں وہ کہتے ہیں جسے کہتے ہیں یعنی غینا یعنی کرنا پیشنس یعنی کہ سبر افرم بلیف ان دیسٹنی ایمان بالقدر اور دو وربل ریکنیشن کہ ایوری اکرز بائی دکری آف قوڈ وربلی یہ جملہ ادا کرنا جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے اور وہ جملہ کیا ہے اب کبھی بھی آپ حزن سے غم سے کیور نہیں کر سکتے اور رونے کا فائدہ ہی نہیں ماضی کے اوپر ماضی جو ہے وہ ان چار چیزوں سے کریکٹ ہوتا ہے نمبر ون کنٹینٹمنٹ ردا کہ میں کنٹینٹ ہوں جو ہوا الحمدللہ اللہ سبحانہ وطاللہ میری لائف کے کنٹرولر ہیں اللہ سبحانہ وطاللہ کی کوئی بہتری ہوگی اس میں تو الحمدللہ اور یہی دوسری چیز گریٹیٹیوڈ یعنی جو الحمدللہ کہنا ہے اور تیسرا ہے پیشنٹ سبر سبر کے ساتھ ڈیل کرنا یعنی آپ کو وسوسے آئیں گے خیالات آئیں گے آپ کو اوور تنک کرائے گا شیطان آنے کا اپنی صحت خراب کریں جو ہونا تھا ہو گیا اس پہ اتنا زیادہ سوچنے کا مقصد کیا فائدہ کیا ہے تو سبر خاموشی الحمدللہ گریٹیٹیوڈ میں راضی ہوں اور اس کے بعد ایمان بالقدر چوتھی چیز ایمان بالقدر کہ دیکھو اللہ سبحانہ وطاللہ کی قدر ہے یہ اللہ کی ڈکری ہے میں نے اپنی پوری کوشش کی اور چلو اگر یہ میری کسی غلطی سے بھی ہوا ہے تو ہو گیا ماضی ہے اب مجھے حال کا دیکھنا ہے اور انشاءاللہ مستقبل اللہ سبحانہ وطاللہ سنبھال لے گا تو یہ ایمان بالقدر بہت ضروری ہے اور اس کے بعد پانچویں چیز سوری میں نے چار کہ پانچ چیزیں پانچویں چیز ہیں کہ وربلی یہ جملہ ادا کرنا کہ قدر اللہ وماشا فعل یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں سکھایا کہ کبھی بھی یہ نہ کہو کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا یا اگر ایسا ہو جاتا تو یہ ہو جاتا کیونکہ جو لفظ اگر ہے وہ شیطان کی طرف سے اور شیطان کو لوپ ہول ملتا ہے کہ اگر والا لفظ پکڑ پھر آپ کو over think کر رادر یو شوٹ سی میں آپ کو حدیث سنا رہا رہا اللہ کے نبی صلی اللہ وطالہ کی مرضی سے ہوتی تو یہ بہت ہی ایمپاورنگ چیزیں ہیں یہ پانچ جو چیزیں بتائے گئے اس پہ سوچئے گا اس سے بہت زیادہ انشاءاللہ جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے بہرحال کچھ سائنس کی ہم بات کرتے ہیں سائنس سب سے پہلے ایک فرق میں بار بار بتا رہا ہوں کہ نورملی انشیس ہونا پریشان اور بیچین ہونا اس نوٹ انگزائیٹی وہ نورمل ہے اور وہ ہر انسان کو کسی نہ کسی موقع پہ ہوتی ہے لیکن اگر یہ ڈیلی کی ایک کیفیت بن چکی ہے اور چھوٹی سی کوئی بری خبر آپ کو ملی اس پہ آپ کو اس لیول کی انگزائیٹی ہو رہی ہے کہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ زمین میں ایک گڑا کھو دوں اور اپنا مو دے دوں یا دفن ہو جاؤں لوگ اس طرح جملے ادا کرتے ہیں یا آپ کا دل کر رہا ہے کہ بس میں ختم ہو جاؤ فنا ہو تو تو پھر یہ problematic ہے یا بہت زیادہ دل گھبرانا اور بہت زیادہ خوف میں آجانا اور ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا پھر یہ انگزائیٹی کی طرف جاری ہے تو ہم اس کی بات کریں کہ اس کے سائنز کیا ہے یہ خیال آنا کہ کچھ بہت 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 برا ہونے والا حالانکہ ہونے نہیں والا اور آپ کو بھی پتا ہے کہ situation اتنی بری نہیں ہے لیکن آپ یہ سوچی بیٹھو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی بڑی مسئیبت آنے والی حالانکہ یہ جملہ itself negative ہے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے لیکن unfortunately اور یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ اگر آپ horoscope کے believer ہیں یہ جو ستاروں کا علم ہے کہ میں کیپریکون ہوں میں ورگو ہوں میں سکورپین ہوں کسی دور میں میں بھی تھا ظاہر ہے جب دین کی طرف ہم نہیں تھے تو وہ تو بتارے ہوتے ہیں آپ کا یہ والا دن اچھا ہے یہ والا دن برا ہے اس دن آپ گھر سے مزید anxiety ہونے کے چانس ہے تو اس لیے ضعیف الاعتقادی بھی anxiety کی طرف لے جاتی ہے یعنی آپ خود دیکھیں نا کہ بندہ یہ سوچے کہ ستارے میری life کو گوورنڈ کر رہے ہیں حالانکہ سوڈو سائنس ہے نہ اس کا سائنس سے تعلق ہے نہ اس کا قرآن و حدیث کے ساتھ رکھتا ہے کوئی nightmare آپ کو آیا وہ nightmare ڈراؤنا خواب آپ کے سر پہ سوار ہو گیا اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آج تو میں گیا یعنی آج تو میں نے دیکھ لیا تھا آج تو میں نے خواب میں دیکھا تھا تو پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا ایک صحابی نے اپنا خواب بیان پہ تھوک اور جھٹک دو کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے شیطان انسان کو پریشان کرتا اس لیے جتنا عقیدہ انشاءاللہ سٹرونگ ہوگا جتنی willpower انشاءاللہ سٹرونگ ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کے فضل سے اتنا انسان 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 بچ جائے گا اس کے بعد دوسرا جو دوسرا جو سائن ہے جسے کہتے ہیں brain fog یعنی جب انگزائیٹی اٹیک ہوئی ہو تو جسے کہتے ہیں ہوائیاں اڑ چکی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے ایک بندے سے بات کی جاری ہے لیکن وہ lost ہے اور اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور اس کو آواز بھی آپ کی نہیں جاری ہے کوئی سمجھ نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے ن تو یہ بھی ایک سائن ہے انگزائیٹی کا اس کے بعد feeling like having a heart attack and a sinking heart feeling یعنی کہتے ہیں میرا دل ڈوب رہا ہے اور ایک sinking feeling ہے heart sink ہو رہا ہے میرا بہت زیادہ تو یہ بھی ایک one of the symptoms of انگزائیٹی ہے کہ آپ کو جیسے heart میں درد ہو رہی ہے اور دل ڈوبا جا رہا میرا اس کے بعد restlessness اور feeling on edge بیچین کیفیت بہت زیادہ بیچین یعنی ایک بندہ اپنی انگلیاں بہت ہلا رہا ہے ٹھیک ہے اپنے پیروں کو بہت ہلا رہا ہے یا ٹوچنگ بہت کر رہا ہے ٹوچنگ آف آئیز ہوتی یعنی آنکھوں کو اس طرح سے کر نا اور جو نا وہ اپنے ہونٹ بار بینچ رہا ہے اس طرح سے یہ بہت سفیر انگزائیٹی ہے یہ تو ہر بندے کو ہو سکتی ہے اس طرح کی سوشل سیچویشن میں بیٹھے ہوتے ہیں بٹ اگر یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک سیمٹم ہے انگزائیٹی کا اس کے بعد بہت آسانی سے تھک جانا بلکہ اتنا مرال ڈاؤن ہونا کہ آپ کی باڈی میں جان ہی محسوس نہ ہو اور آپ کہیں کہ بس میں لیٹ جاؤں تکیہ میں اپنے مو پر رکھوں اور بس میں لیٹ جاؤں یا جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ زمین میں دھنس جاؤں تو اللہ معاف کرے یہ بہت ایک ایمپورٹنٹ سیمٹم ہے انگزائیٹی کا کہ بہت ایزیلی فٹیغ ہو جانا اس کے بعد جسے ہم نے کہ بہت ایریٹیٹیڈ بہیویئر ہو جانا یعنی آپ نے دیکھا کچھ لوگ معاف کرے جن کو سویر انگزائیٹی ہوتی ہے تو وہ تو چیخنے چلانے بھی لگ جاتے اور آؤٹ مسل ٹینشن مسل کا کھچاؤ بہت زیادہ کھچاؤ یہاں پہ کھچاؤ کندوں پہ کھچاؤ فیل ہونا یہ سائن ہے سلیپ ڈسٹربنس بہت امپورٹنٹ ہے یہ سلیپ ڈسٹربنس کیونکہ اتفاقا سبحان اللہ قرآن و حدیث میں بھی بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ یہ چند ایک سیمٹمز میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ سلیپ میں ڈسٹربنس ہونا اور نین جو ہے وہ پروپر نہ آنا اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ انگزائیٹی کی ٹائپس کی جو بقاعدہ سائکولوجی نے ڈیفائن کی ہیں اور وہ چھے اقسام ہیں انگزائیٹی کی چھے اقسام جن میں سب سے پہلے ہے جنرلائز انگزائیٹی ڈسورڈر جنرلائز انگزائیٹی ڈسورڈر جیسے کہ نام سے ثابت ہو رہا ہے کہ جنرل وجوہات کی وجہ سے یا ایک جنرل فارم آف انگزائیٹی ہے جو جو میں نے اوپر جتنی وجوہات ڈسکس کی ان کی وجہ سے کسی کو بھی یہ انگزائیٹی ہو سکتی اور یہ ڈسورڈر بن جاتا ہے اگر یہ مستقل ایک کیفیت ہے انسان کی اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے سوشل انگزائیٹی ڈسورڈر سوشل انگزائیٹی ڈسورڈر کہ کسی بھی سوشل سیچویشن میں سوشل گیدرنگ میں انگزائیٹی ہونے لگنا جو اوپر میں نے انگزائیٹی کی ڈیفنیشن بتائی اس کے بعد سیپریشن انگزائیٹی سیپریشن انگزائیٹی بھی بہت کامن ہے سیپریشن انگزائیٹی کچھ ایسے لوگوں کو ہوتی ہے جو جن کو ایک اٹیچمنٹ ڈسورڈر بھی ہوتا ہے اٹیچمنٹ سیچویشن سے تو جب بھی اس سیچویشن انسان یا چیز سے انہیں دور کیا جائے سیپریٹ کیا جائے تو اس کے ریزلٹ میں بہت برا انگزائیٹی اٹیک اور بہت برے پینک اٹیک ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم انگزائیٹی کی ڈیفائن کی گئی ہے اس کے بعد پینک انگزائیٹی کی کٹیگریز ہیں کہ پینک اٹیک ہو جانا اور پینک اٹیک میں آپ کو بتا ہے کہ بندہ آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور بندہ چیخنے چلانے بھی لگ سکتا ہے بندہ بہت ہی عجیب طرح سے ایکٹ کر سکتا ہے جیسے کہ میں مرنے والا ہوں اس طرح کے جملے کہہ سکتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اس پینک اٹیک کو بھی سوری ہم ڈسکس کریں اور فوبیاز مختلف قسم کی ہوتے ہیں کسی کو ہائٹ فوبیا ہے کسی کو کسی جانور سے فوبیا ہے کسی کو ایرو پلین میں بیٹھنے سے فوبیا ہے تو یہ فوبیا بھی بہت نیچل ہے کسی کو انسیکٹ سے بہت زیادہ فوبیا ہے تو یہ فوبیا بھی بہت جب ایکسٹریم شکل اختیار کر جائے تو یہ انسان کو اللہ معاف کرے مزید ڈسورڈرز کی طرف مل جا سکتا ہے کچھ لوگ کو ڈیتھ سے انگزائیٹی ہوتی ہے مورٹیلیٹی سیلین اسے کہتے ہیں کوویڈ نائنٹین میں یہ انگزائیٹی بہت دیکھی گئی ویسٹن کانٹریز میں سپیشلی تو ڈیتھ انگزائیٹی یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے اور ایک حد تک ہونی بھی چاہیے لیکن جب یہ بلکل اس لیول پہ ہو جائے بندہ بلکل بیکار ہو جائے کہ میں نے بس مر جانا ہے مر جانا اور کرے کچھ تو یہ بھی نیگٹیو چیز بن سکتی ہے اس کے علاوہ دیکھئے بہت ایمپورٹنٹ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ سبحان اللہ آج کل پوزیٹیو سائیکالوجی میں ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں سپیرچول انٹیلیجنس دیکھیں بہت بات ہوتی ہے ایک کے بارے میں پڑھا ہم نے سوشل انٹیلیجنس کی کٹیگری پڑھی سائیکالوجی میں کہ سوشل انٹیلیجنس کیا ہے تو آج گل سپیرچول انٹیلیجنس کی بھی بات ہو رہی سپیرچول انٹیلیجنس کو سائیکالوجی نے بقاعدہ دیفائن کیا بلکہ میں نام بھی بتا دیتا ہوں آپ کو ڈاکٹر رابیٹ ایمانز وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ سپیرچول انٹیلیجنس is essentially the ability of a person to process the world around them and discover meaning and significance یعنی سپیرچول انٹیلیجنس یہ ہے کہ آپ دنیا پہ غور و فکر کرتے ہوئے جس میں غور و فکر میں یہ بھی چیز included ہے کہ آپ اس بات کا احساس کرو کہ یہ دنیا عارضی ہے ہر چیز اس دنیا میں عارضی ہے دیکھیں نا ہمیں تفکر اور تدبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تم اللہ کی تخلیق پہ تفکر تدبر کروگے observe کروگے تمہیں احساس ہوگا کہ ہر چیز عارضی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے یہ پہلی چیز اور یہ احساس کرتے ہوئے میننگ ڈھونڈنا مقصد ڈھونڈنا اس دنیا میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا دین تو کتنی ڈیٹیل میں مقصد بتاتا ہمارا دین شروع ہی مقصد سے کرتا ہے کہ حضرت آدم کو بنایا ہی کیوں اس کی تخلیق کی پوری وجہ اللہ نے بتائی دنیا کی تخلیق کی وجہ بتائی ہمیں بنانے کی وجہ اللہ نے بتائی اس لئے الحمدلللہ اسلام ہمیں میننگ دیتا ہے اس کے علاوہ جی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا بڑی امپورٹنٹ یہ بھی جو ہے وہ پوزیٹیف سائکولوجسٹ بات کرتے ہیں جب بھی انگزائیٹی کا ٹاپک آئے یا ڈپریشن کا ٹاپک آئے تو بہت ایک وسیع آپ کہہ لیجے لیٹریچر ہے پوزیٹیف سائکولوجی میں جو کہ سیلف ریگولیشن کو اور گریٹیٹیوڈ کو کو ریلیٹ کرتا ہے لور انسیڈنس آف مینٹل انسیڈنس کے ساتھ اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ سیلف ریگولیشن کو بھی میں ایکس سیلین کرتا ہوں بے شمار ہمارے پاس ڈیٹا ہے ریسرچیز ہیں فروم پوزیٹیف سائکولوجی فروم دا فیلڈ پوزیٹیف سائکولوجی کہ جو لوگ کو سیلف ریگولیشن کرنی آتی ہے اور نمبر ٹو شکر گزاری کرنی آتی ہے ان کی منٹل ان کے منٹل انسیز ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور وہ منٹلی بہت ہیلڈی رہتے ہیں سیلف ریگولیشن کیا ہے سیلف ریگولیشن جو ہے it is the willpower that enables people to act in accordance with their values and long term benefit despite cost to energy اور short term pleasure سیلف ریگولیشن جو ہے یہ ایک willpower ہے ہر انسان کو اللہ نے willpower دی ہوئی ہے ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا میرے اندر willpower ہے نہیں اور شیطان کیا کرتا اس willpower پہ attack کرتا اتنے وسوسے دلا دلا کے انسان کو weak کر دیتا انسان ہار جاتا خود ہی ہار جاتا تو تھوڑا سان اپنے آپ کو self regulate کرنا چاہیے اپنے آپ کو تھبکی دے کے اٹھانا چاہیے there will be days جب آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا آپ کو اٹھانا پڑے گا اللہ سے دعا کر کہ اللہ مجھے حمد دے تو یہ کرنا پڑتا ہے تو self regulation بھی practice سے آتی ہے جتنا practice کریں گے انشاءاللہ یہ willpower بڑھتی جائے تو یہ willpower ہے جو کہ لوگوں کو enable کرتی ہے کہ وہ اپنی values اور long term goals کے مطابق انشاءاللہ اٹھ کر سر اٹھا کر جائیں اور جو short term pleasure ہے اس کی طرف وہ نہ جائیں اور جہاں تک بات ہے جی اس کی gratitude کی تو وہ self explanatory ہے کہ شکر گزار ہونا appreciate کرنا چیزوں کو positive سوچ رکھنا رائیڈ اور نیمتوں کی طرف جو وہ غور کرنا سبر کو بھی تھوڑا سا explain ابن القیم کے مطابق اس کے three connotations ہیں یعنی کہ three elements ہیں سبر کے number one restraining restraining کا مطلب ہے رک جانا یعنی کوئی چیز کرتے ہوئے رک جانا کوئی بہت برا خیال آرہا ہے رک جانا یہ سبر ہوگا کوئی بہت ہی خطرناک حرکت کرنے کا دل کر رہا ہے رک جانا یا کچھ بہت برا بلا پڑھ کے سبر کرنا strength سبر میں صرف رک جانا نہیں ہے بلکہ strength بھی ہے طاقت قوت تو ذہنی قوت یہ بھی سبر کا ایک پارٹ ہے اور انسان کے اندر اللہ نے دیکھ ہمارے اندر جو qualities رکھی ہیں پورے سسٹم میں اگر ایک بندہ normal ہے normal function کر رہا تو اللہ نے اس کے اندر strength رکھی ہے تو اس strength کو باہر نکالنا انشاءاللہ اور سیکھنا difficult situation میں سبر کرنا یہ اور تیسرا جی building building سے مراد ہے کہ اس situation میں اپنے آپ کو build کرنا اور اس میں سیکھنا کہ میں deal کیسے کرنا اس situation سے یہ سارا building کا process ہے تو یہ سبر کی definition situation بہت خوبصورت امام الکیم نے پیان کی اب ہم جی quickly solutions کی طرف آ جاتے ہیں کچھ تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے solutions ہیں quickly میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ اور اس میں دعاوں کا بھی بہت بڑا رول ہے ان دعاوں کو بھی دیکھتے ہیں تو quick solutions do تسبیح یہ میں آپ کو سکولرز کے solutions بتا رہا ہوں اپنی انگلیوں پہ تسبیح یا وہ جو دیجٹل تسبیح ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ آج کل لوگوں کو mobile addiction ہوئی نا انگلیاں ان کی ظاہر ہے بے چین ہو رہی ہوتی تو یہ بڑی اچھا solution ہے کہ تسبیح کریں ٹھیک ہے اپنی انگلیوں کو بیزی رکھیں اور رو دیں اللہ کے آگے اور چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کریں ہم اپنی چھوٹی چھوٹی frustrations لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بتا سکتے ہیں اپنے sincere دوستوں کو لیکن اللہ نے حل کرنی ہم سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے ایک status پڑھا کہ you can tell اللہ about your problems and find solution or you can tell problems to people on social میڈیا and find attention اگر تو attention چاہیے تو ٹھیک ہے ڈالتے رہے لیکن solution چاہیے تو اللہ read the قرآن yes but یہاں میں ایک disclaimer دے دوں اکثر اوقات anxiety اس level کی ہوتی ہے اور یاد رکھیں anxiety میں therapist سوئر یہاں میں کہہ رہو سوئر anxiety patient normal anxiety نہیں کوئی سوئر anxiety patient کسی کے پاس آیا ہے کسی سپوز کر لے ریلیجس بندے کے پاس اور وہ آگے سے انہیں کہے کہ آپ نے دن میں ایک لاکھ بار اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے تو آپ نے اسے مزید anxiety میں ڈال دی تھی کہ لوگوں کو بشارتیں دو لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرو لوگوں کے لئے مشکلیں پیدا نہ کرو لیکن having said it بے شک ذکر اذکار میں بہت بڑا solution ہے لیکن میں یہاں بے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے task اس کو نہ دے دی جائیں کرنے سے آپ کی anxiety ختم ہوگی آپ کہیں گے میں ایسی پریشان ہو رہا یہ دیکھو ان کی پریشانی مجھ سے بڑی ہے practice deep breathing deep breathing کرنا اور یہ آپ کو easily youtube پہ deep breathing exercises مل جائیں گی بس وہ اس میں کوئی ایسا element نہ ہو buddhist element کہ ایک خاص direction میں سورج کو فیس کرتے ہو اس طرح کی چیز نہ ہو کیونکہ وہ خطرناک چیز ہیں وہ انسان کو paganistic beliefs ہوتے ہیں اس کے پیچھے تو یہ بس خیال کیجئے گا do something nice for somebody یہ ایک بہت بڑا solution ہے کسی کے لئے کچھ اچھا کریں آپ کو instant relief انشاءاللہ anxiety سے ملے گا take best solution ہے anxiety کو cater کرنے کا walk کرنا brisk walk کرنا exercise کرنا talk to a friend بہت کوئی اچھا دوست ہے آپ کا اس کے ساتھ ہسی مزاک اور light mood talk کرنا بلکل organize something learn something بہت important ہے کہ کوئی ذمہ داری لے کچھ organize کریں تاکہ آپ کا mind divert ہو بہت اچھی بات ہے اسی لئے کئی anxiety patients کو آپ نے دیکھ ہے نا psychologist کوئی task دیتے ہیں کوئی normal سا task کہ آپ اپنے گھر میں کچھ organize کروائیں اسی طرح آپ نے schools میں دیکھا ہے کہ بچوں کو teachers یا school administration کوئی task دے رہی ہوتی تاکہ ان کا ذہن اس side پہ لگے تو لیکن یہ کہ چھوٹا موٹا کیونکہ بہت جو anxiety patient ہیں ان کو کوئی بہت بڑا ذمہ دینا یہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے stretch and exercise obviously bake females کے لئے baking is very relaxing یہ میں نے سنا بھی ہے بقاعدہ psychologist کو کہتے ہاں females جاتی ہے search it out میں آپ بتا رہا psychologist کی جو کچھ tips ہیں practice your affirmations very important آپ کچھ ایسی آیات لکھا کریں جس میں اللہ کے وعدے ہیں لکھا کریں یا save کر لیں اس کی تصاویر اپنے موبائل میں ایک folder بنا کے ان کو بار بار دوراتے رہیں پڑھتے رہیں یا کچھ has designed my life beautifully یا اللہ تعالی جو ہے وہ کبھی بھی مجھے گرنے نہیں دے گا ٹھیک ہے نا اس طرح کے جملے اور ان کو پڑھتے رہیں this is practicing your affirmations اپنے affirmations کو practice کریں پھر ہے read یا color یا draw اور start writing in the journal یہ بہت common tip دیتے ہیں psychologist کے journal لکھو اور اس میں یہ note کرو جو بھی تمہاری feelings ہیں یا پھر کچھ پڑھنے بیٹھ جاؤ یا کچھ color کرو color بہت بڑی tip ہے اب تو tablets پہ ایسے applications آگیں you can color with your smart pen جو ہوتا ہے اس سے لیکن اگر ویسے color کریں coloring that is even better and draw پھر cuddle with a pet relaxation easily آپ کو youtube پہ مل جائے گا sit outside or listen to nature for five minutes ذرا چڑھیوں کی چہہ چہہ اسمان پہ غور کریں right تھوڑا سا deep breathing کرتے ہوئے تھوڑا غور و فکر کریں nature کے ساتھ connect ہو اور کیا ہی بات ہے اگر ذکر کریں nature میں بیٹھ کے take کا 15 minute nap تھوڑا سا nap لے 15 minute کا short nap اور make a list of your blessings تو یہ تو ہے بہت quick tips میں نے آپ کو 20 steps دی ہیں اب ذرا proper technical psychological techniques کی طرف آتے ہیں اس میں سب سے پہلے cognitive relief strategies ہیں cognitive relief strategies میں cognitive restructuring ہے سب سے پہلے یا reframing cognitive restructuring یہ ہے کہ آپ negative خیالات اور negative باتوں کو سامنے رکھیں اور ان کے positive جواب خود دینے لگ جائیں اور وہ positive باتیں even لکھیں بھی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا ہوگا جیسے آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی ختم ہوگئی تو اس کا counter یہ ہے کہ نہیں اللہ سنبھال لے گا ٹھیک ہے آپ کہیں کہ فیوچر میں بہت کچھ برا ہونے والا ہے تو اس کا counter یہ کہ نہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا جو مستقبل ہے وہ اچھا ہو جائے پھر اسی طرح آپ کہتے ہیں جی کہ میری جواب نہیں لگے گی تو اس کا positive ہے کہ نہیں اللہ میری ضرور مدد کرے گا اللہ رازق ہے تو یہ cognitive restructuring ہو رہی سمجھ رہے تو اس سے انشاءاللہ stress کم ہوگا اور anxiety کم ہوگی اس کے بعد exposure therapy جس systematic desensitization بھی کہتے ہیں کہ آپ اس situation کو face کر لیں جو آپ کو ڈر آ رہی ہے شروع میں بہت زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی لیکن آہستہ استہ expose ہو 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 کے ایک time آئے گا کہ آپ کو ڈر لگے گا ہی اس کو systematic desensitization بھی کہتے ہیں journaling and thought records اپنے thoughts کو record کرنا journal کرنا یہ cognitive relief strategies میں آتا ہے guided discovery guided discovery ہے کہ بقاعدہ اس چیز میں meaning find کرنا اور یہ discover کرنا اور اپنے آپ کو خود guide کرنا کہ یہ چیز emotional intelligence کے ساتھ اگر میں سوچوں تو اس کی وجہ یہ ہے یعنی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو guide کرنا اور اسی لئے دیکھیں جیسے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ moment کو کانٹا بھی نہیں چھپتا لیکن اس کے بدلے اس کے کچھ گناہ ماف ہوتے تو rest assured آپ کسی بھی تکلیف سے گزر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ ماف کر اور یہ win win situation ہے آپ کے لئے تو اس سے کیا ہوگا سبر کی مزید motivation آئی پھر relaxation stress reduction techniques ہیں جن میں deep breathing ہے muscle relaxation اور imagery ایک powerful technique ہے cognitive relief strategy اس میں یہ ہوتا ہے کہ you imagine something beautiful and what more beautiful than جنہ while sleeping you can imagine جنہ right while sleeping you can imagine something beautiful as long as it's halal یہ بہت important ہے تو imagery اپنے آپ کو successful imagine کرنا اپنے آپ کو ایک situation میں اچھا imagine کرنا یا اپنے future کو بہت اچھا imagine کرنا تو یہ بھی psychologist کہتے ہیں اچھی technique ہے اس کے بعد physical relief strategies ہیں اس میں exercise ہے smiling and laughing ہے ہمارے نبی صلی اللہ بہت smile کرتے تھے اور سب سے jahe smiling سے related جو chemicals ہیں وہ release ہوتے ہیں تو اس لئے اس کے فائدے ہیں تو smile کرنا چاہے دل بھی نہ کر رہا پھر بھی کرنا smile کی practice اور یقین کریں اس سے stress release ہوتا ہے انگزائی connect with others دوسروں سے connect کرنا جیسے میں نے بہت سی tips بتائیں کسی بیمار کی تیمار داری کرنا کسی دوست کے ساتھ connect کرنا اور light mood میں talk کرنا get enough sleep نین لینا زیادہ اور meditation کرنا یہ ہے physical relief strategies and what better meditation than نماز سبحان اللہ نماز کو اگر آپ سمجھ لینا کہ سبحان اللہ نماز کتنا بڑا gift ہے اللہ کی طرف سے تو یہ more than enough ہے انشاءاللہ تو نماز کے بارے میں انشاءاللہ بھی مزید میں آگے جا کے بات کروں گا پھر نمبر ثری ہے sensory relief strategies sensory relief strategies میں یہ following ہے number on massaging یعنی ایسی strategies جو کہ sense جن کا تعلق touch کے ساتھ ہے senses کے ساتھ ہے آپ کی massaging ہے اس میں obviously there are certain points in the body جو stress points ہوتے ہیں اور obviously اس میں کہوں گا کہ hijama بھی ہے hijama points بھی ہوتے ہیں وہ بھی anxiety patients کے لیے hijama points بھی ہوتے ہیں اور massaging جو normal massaging ہے taking a bath cold shower ya hot shower listening to something relaxing جس سے آپ کی anxiety دور ہو it could be a reminder a clip a beautiful story of someone وغیرہ وغیرہ eating something tasty you are sensing it right تو یہ بھی sensory relief strategies انہیں کہتے ہیں پھر آجاتا ہے جی emotional relief strategies چوتھا emotional relief strategies میں positive thinking جس کو cognitive restructuring میں بھی ہم نے discuss کیا تھا لیکن positive thinking اچھا گمان رکھنا اچھے positive thoughts اختیار کرنا and let's start with Allah Allah کے بارے میں positive سوچنا Allah سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ Allah مجھ سے پیار کرتے اور میں Allah سے پیار کرتا ہوں forgiveness بہت important ہے معاف کرنا خود snub کر رہے ہیں یا کسی کے آپ کہہ لیجئے ہم نے rights کو زمن کیا ہوا یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے میں لگے ہمیں پتا بھی نہیں تو یہ ہم نے اپنے پر ضرور دیکھنا خود اپنے آپ کو معاف کرنا دوسروں کو talking therapy emotional relief strategy اپنے آپ سے بات کرنا self talk talk بہت زبردست چیز self talk کرنا تھبکی دینا اپنے آپ کو کر لوگ انشاءاللہ you can do it اور ظاہر ہے کہ لوگوں سے بھی سنسیر لوگوں سے بھی بات کرنا counseling and therapy کسی سے counseling لے لینا یہ بھی بالکل اس میں آتا ہے journaling journaling کرنا اور لکھنا بیٹھ کے اور اور اس کے علاوہ دیکھیں توقل توقل کا بہت بڑا رول ہے anxiety fight کرنے میں اور توقل پہ already میں lectures دے چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ دو lectures دیں ایک understanding توقل اور دوسرا stories of توقل balance diet بہت important ہے سنna diet especially اس کو ریسیٹش کریں what is سنna diet کوشش کریں آپ سنna diet زیادہ سے زیادہ کھائیں اللہ کی طرف سے برکت بھی آئے گی اور اپنی body کو rest بھی دینا اب ہم انشاءاللہ جی وہ کچھ دواز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی دواز اور نو ایسی دوائیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہے کہ سٹریس اور انگزائٹی کی دواز ہیں تو میں آپ کے سامنے باری باری انشاءاللہ دواز رکھتا ہوں سب سے پہلے ابن عباس صلی اللہ نحو سے مربی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بہت غمہین ہوتے تھے اور بہت گریف میں ہوتے تھے سورو اور گریف میں تو وہ کہا کرتے تھے لا الہ اللہ العظیم العلیم لا الہ اللہ رب العرش العظیم لا الہ اللہ رب السماوات و رب العرض و رب العرش کریم یہ بلکل صحیح حدیث سے ثابت ہے تو یہ بہت 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 پاورفل جملہ ہے تو یہ آپ کو کہاں ملے گا یہ آپ کو اذکار ملیں گے ایک اپلیکیشن ہے ہسن المسلم ہائی ایس این یو ایل ایم ایو ایس ایم ڈاؤنلوڈ ایٹ انڈروائیڈ میں بھی اویلیبل ہے اور باقی جو آپ کا آئی فون کا جو آئی او ایس ہے وہاں بھی ایپلیکیشن اویلیبل ہے اس کے بعد انس اصطلانوں سے مروی ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہت ہی سیریس ڈیفکلٹی آتی تھی تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیص بہت ہی خوبصورت یہ ترمیزی کی روایت ہے یا حیو یا قیوم یا اللہ کے ون آف دی پاورفل نیمز ہے اس میں آزم ہے او دی لیونگ او دی ایٹرنل برحمت کا استغیص I seek help in your grace تو پریکٹس کریں اس جملے کو اور جو اوپر والا تیسرا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سیریس ڈیفکلٹی ہوتی تھی اب دیکھیں نا یہ تمام دعائیں ہمارے نبی پڑھا کرتے تھے تو وہ اپنے سر کو ریز کرتے تھے سکائے کی طرف اس طرح سے He would raise his head to the sky and supplicate اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم اور پھر when he implored seriously and strongly he would say یا حیو یا قیوم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ سبحان اللہ دیکھیں اللہ سے کیا محبت تھی اور اللہ پہ کیا توقع تھا انہیں کہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے سبحان اللہ العظیم اور پھر strongly اللہ سبحانہ و تعالی کو implore کرتے تھے اللہ کو بلاتے تھے یا حیو یا قیوم یہ بھی ترمزی سے روایت ثابت نمبر فور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the supplications of distress are distress کی anxiety کی یعنی supplication ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الہ نفسی ترفتعین واسلی لشعنی کلہو لا الہ اللہ انتا یہ بھی آپ کو حسن المسلم میں مل جائے گی اور اس کی یہ ابو دعوت کی روایت ہے اس کی translation ہے او اللہ i hope for your mercy so give me not over to myself even for as little as wink of an eye and set right all my affairs there is no god but you very powerful نمبر 5 حضرت آسمہ جو کہ امائس کی جو ہے وہ بیٹی ہیں آسمہ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم نے ان سے پوچھا کہ shall i tell you words that you may say in times of pain and distress کیا نہ میں تمہیں وہ الفاظ بتاؤں جو کہ تم ادا کر سکتی ہو ایسے اوقات میں جب تمہیں بہت pain ہو بہت ہی distress ہو بہت دکھ سے تم گزر رہی ہو وہ ہے اللہ اللہ ربی لا اشرق بھی شیئن beautiful صرف کتنے الفاظ ہیں اللہ اللہ دو ربی لا اشرق بھی شیئن پانچ that's it یہ اتنے powerful یہ sentence ہے اتنا powerful یہ ذکر ہے اور اس کا مطلب ہے اللہ اللہ my lord i associate none with you اور یہ سنن ابو دعوت کی حدیث ہے یہ بھی آپ کو اس اپلیکیشن میں مل جائی سعاد بن نبی وقاس سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جی the supplication made by the companion of the fish زنون جو مچھلی والا جو بندہ ہے یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے جو بھی مسلمان یہ دعا پڑھے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی یہ دعا یہ کر کے جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی میرے بھائی یونس علیہ السلام کی دعا یہ پڑھے گا اللہ تعالی اس کے distress کو remove کر دے گا اللہ تعالی اس کی پریشانی اور اس کے دکھوں کو انشاءاللہ remove کر دے گا نمبر سیون ابن مسور صلی اللہ سے مروی اور یہ جو سپلیکیشن ہے اس کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ڈیٹیل میں explain کروں گا کیونکہ اس سپلیکیشن پہ بقاعدہ ایک ریسرچ پیپر لکھا گیا ہے وہ ریسرچ پیپر یقین انسیٹیوٹ کا ہے میں کوٹ بھی کر دیتا ہوں تو اس ریسرچ پیپر کا نام ہے اسلامی سپرچولیٹی اور منٹل ویل بین اس میں جو ریسرچ کرنے والے ہیں جو رائٹر ہیں انہوں نے سائیکو سپرچول انیلیسز کیا ہے اس دعا کا اور بہت بہت زبردست انیلیسز کیا تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے یہ دعا کیا ہے یہ دعا ہے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن عمتک ناسیت بیدک ماد فی حکمک عدل فی اکزاؤک اسألک بکل اسم ہوا لکا سمیت بہی نفسک او انزلت ہو فی کتابک او علمت وحدا من خلقک اب استأثرت بہی فی علم الغیب اندک انتج الالقرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وزہاب حمی اب میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن سناتا ہوں سب سے پہلے یہ حدیث whoever is afflicted with grief or anxiety and depression then he should pray with these words اور اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ جو بھی سعا کو پڑے گا اللہ اس کی depression anxiety دور کر دے گا تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے او اللہم انی عبدک اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں ابن عبدک اور بے شک میں تیرے بندے کا بندہ ہوں یعنی تیرا جو male slave ہے یعنی میرا جو باپ ہے میں اس کا بیٹا ہوں اور ابن ابن عمت اور میں بیٹا ہوں تیری female slave کا یعنی جو میری ماں ہے my forehead is اللہ تعالی یہ تیرے حوالے ہے اور تمام انسانیت کا جو فور لک ہے اللہ تیرے حوالے ہے مازن فیا حکم your judgment upon me is assured عدل فیا قضاء and your decree concerning me is just جو بھی آپ نے میرے فیصلہ کیا بلکل just ہے بلکل انصاف پر مبنی ہے اے اللہ I I ask you by every name that we have named yourself with میں آپ کو آپ کے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں سبحان اللہ ہر وہ نام جو خود آپ نے اپنے لئے جو ہے وہ بنایا ہے کتنی جامع بات ہے اور فرمایا او انزلتہ فی کتاب ہر وہ نام جو آپ نے اپنے کتاب میں نازل کیا ہے اور او علم توحد من خلق ہر وہ نام جو کہ آپ نے اپنی مخلوق کو سکھایا ہے کسی بھی مخلوق کو سکھایا ہے اور ہر وہ نام جو آپ نے ہیڈن رکھا ہوا ہے غیب میں رکھا ہوا ہے یا جس کا صرف آپ کو نالج ہے سبحان اللہ amazing یعنی پھر کوئی بھی نام نہ بچا ہر نام کا واسطہ دیا جا رہا سبحان بنا دے میرے صدر کا یعنی میرے چیسٹ کا میرے سینے کا وَجَلَا اَحُزْنِ اور اس کو میرے غم کی دعا بنا دے میرے غم کو دور کرنے والا ایک نسخہ بنا دے قرآن مجید کو وَزَحَابَ اَحَمِّ اور جو ہم ہے جس کو کہتے ہیں نا ایکسٹریم انگزائیٹی اور ڈسٹریس اس کو دور کرنے کی اس کو میرے میڈیسن بنا دے اللہ اکبر امیزنگ ایبسولوٹلی امیزنگ تو اس میں ہم تھوڑا سا ڈیپ جاتے ہیں کوئکلی سب سے پہلے دیکھیں جو رائٹر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے اگر ہم پارٹ کو لیں جس میں یہ جو سینٹنس ہے دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہم اینی عبدک ابن عبدک ابن عمدک اس میں سیلف اویرنس ہے اور سیلف اویرنس سائیکو تھرپی کا سب سے پہلا انگریڈینٹ ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ کو اس کی سیلف اویرنس دیتے ہیں کہ بھئی تو ہے کون اور تیرا مقصد کیا ہے اور تیری ایڈنٹیٹی کیا ہے دیکھیں یہ دعا انسان کو ایڈنٹیٹی دے رہی ہے کہ میں کون ہوں اہلا میں تیرے اہلا میں تیرا بندہ ہوں نمبر ون میں تیرا ہوں یہ آپ کو ایڈنٹیٹی مل گئی کہ میں تیرا بندہ ہوں اور یہ بہت بڑی ایڈنٹیٹی ہے اور میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور میں تیری بندی کا بیٹا ہوں اللہ اکبر سو یہ جو اوور آل سینس آف سیلف اویرنس ہے وہ بھی اتنی سٹرونگ سیلس آف اویرنس ہے یہ آپ کو ایک بہت کلیر ایک آپ کہلیں انڈرسٹینڈنگ دے رہی ہے آف یور فنڈمنٹل رول ان دا ورڈ کہ بھئی آپ کا رول ہے کیا آپ کا رول ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور بندی ہیں تو اللہ کی مرضی سے اپنی زندگی کو گزارنا یا آپ کو ایک ڈیریکشن مل گئی اور جب انسان کو ڈیریکشن مل جاتی سبحان اللہ تو انسان کی کافی انگزائیٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی اور پھر اس کو بہت ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے ان شارٹ یہ کہ اس سے ثابت ہوا کہ بندگی میں انسان کا فریڈم ہے اور اس سے بھی ثابت ہوا کہ نماز اللہ کی بندگی ہے اور نماز میں پھر کتنا سکون اللہ سبحانہ نے اسی لئے رکھا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے کیونکہ وہ اللہ کی بندگی ہے اور ابھی تو آپ نیرو فیزیولوجی اور ورشپ پڑھیں کہ ورشپ کے برین پہ کیا امپیکٹ ہیں اس کے بقاعدہ ریسرچز ہوئی ہیں میں آپ کو یہ ریسرچ پیپر تو کوٹ کر دیا ہے یقین انسیٹیوٹ کا اسلامی سپیچوالیٹی ان منٹل وینگ ضرور پڑھئے گا انشاءاللہ خوبصورت بہت اچھی یہ ریسرچ ہے آگے چلتے ہیں تو پہلی چیز سیلف اویرنس اور اس سے کیا ہوگا اور اس سے انگزائیٹی بہت کم ہوتی ہے اس کے بعد دوسرا جو اس کا حصہ ہے ناسیتی بھی ہے کہ اللہ میرا جو اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو آپ چاہیں گے وہ انصاف پر مبنی اللہ اکبر یہ جو ہے ایکشلی افرمیشن ہے ڈیوائن ڈیکری کی اور ڈیوائن جو ڈیسٹینی ہے ہماری اور یہ بہت ہی پاورفل کونسپٹ ہے جو انسان کو موو آن کراتا ہے تو سائیکو تھیرپی میں اگزیسٹینشل تھیرپی یہی ہے نا کہ انسان کو موو فورڈ کرانے کے لیے ہم نے اس کو میننگ دینا ہے زندگی میں اور ہم نے اس کو بتانا ہے کہ تم اپنے پرپس کو ساتھ لے کر چلو اور حضم کر جاؤ دائجیسٹ کر جاؤ اس چیز کو آگے بڑھو مو پین کو اس کے پرابلمز کو تو دین کس طرح سے میننگ دیتا ہے کہ اللہ الحکیم ہے اور اللہ اللطیف ہے اللہ اس ویری سٹل ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے اللہ کو ایک ایک ڈیٹیل پتہ ہے تو اس لئے تیسرا جو اگر ہم اس کا پورشن کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ میں تجھے تیرے ہر اس نام سے بلاتا ہوں جو تُو نے خود اپنے آپ کو دیا یا اپنی کتاب میں نازل کیا یا اپنی کسی مخلوق کو سکھایا یا تُو نے اپنے پاس چھپا کر رکھا ہوئے اور غیب میں ہے وہ نام تو ہر نام سے میں تجھے پکار سبحان اللہ یہ اتنی پاورفل تیرپی ہے کہ ہم اپنے رب کو جان رہے ہیں اور اس کو اس کے نام کا واسطہ دے رہے ہیں اس کے نام پھر نینانوے نام دیکھیں حدیث میں آتے ہیں ان نام کا واسطہ دے دے کہ اللہ کو پکارا جائے تو دیکھیں کتنی امپاورمنٹ ملتی اور اللہ کتنا راضی ہوتا کہ اس بندے کو میرا پتا ہے تو اللہ کیوں نہیں اس کی دعا قبول کرے اللہ تو خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے بہت جانتا ہے تو یہ اصل میں بات ہے یہ تیرپی ہے پوری اس دعا میں اور یہ ہمیں hopeful thinking کی طرف لا رہی ہے یہ دعا ٹھیک ہے hopeful thinking جو ہے اس کو کبھی detail میں آپ پڑھیں گے psychology کی نظر سے تو اس میں agency thinking اور pathway thinking ہوتی ہے agency pathway thinking ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک pathway بنا لیتے ہیں کہ میں اس problem کو حل کیسے کرنا ہے اور agency thinking ہے agency pattern ہے کہ آپ یہ دیکھنا ہے کہ اس pathway پر چلنے اور یہ بہت بڑی psychotherapy ہے اور جو last portion ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کی light بنا دے اور اس کو banisher یعنی کہ اس کو medicine بنا دے میرے غم اور میرے distress کا reliever بنا دے تو یہ سبحان اللہ ہمیں again agency pathway کی طرف لے جائے نے طریقہ کیا اختیار کرنا ہے کہ قرآن مجید جو کہ انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آنے والا پورا ایک کلام ہے تو انہیں اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے اور اللہ سے دعا کر رہے کہ اے اللہ اس کو میری anxiety depression اور یہ جو میری کیفیت ہے اس کو ایک کیور بنا دے میرے لئے تو سبحان اللہ یہ چار چیزیں اس کی پوری psycho analysis اس دعا کی ہوئی ہے میں نے آپ کو ریفر کیا ضرور اس کو آپ بھی دیکھئے گا انشاءاللہ اب ہم واپس آتے ہیں یہ سات دعائیں میں نے آپ کو بتا دی آٹھویں جو دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے جب بھی کو مشکل آتی تھی یہ بہت خوبصورت دعا ہے ترانسلیشن زبردست دعا ہے اور اسی طرح نومی جو میں آپ کے سامنے دعا رکھنے رکھوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ دفکلٹی میں ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور وہ دعا ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے او اللہ سیک رفیوج ان یو فرم گریف ان سائیڈنس فرم ویکنس ان فرم لیزی نس سبھان اللہ یعنی انگزائی لیڈس ویکنس ان لیزی نس فرم مائزرلی نس ان بہت ہی جامع دعا ہے تو یہ نو دعایں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہم نے انگزائیٹی کو ڈیٹیل میں سٹڈی کیا انگزائیٹی اور فیر کے درمیان ڈیفرنس دیکھا انگزائیٹی کے سیمٹمز کے اوپر ہم نے بات کی انگزائیٹی کی ٹائپس کے اوپر ہم نے بات کی ہم نے اس بات کو بھی اکنالج کیا کہ اگر کسی کو بہت سویر انگزائیٹی ہوتی ہے تو میڈیسن لینے میں کوئی ہرج نہیں ہے کیونکہ انگزائیٹی کی کچھ بائیلوجیکل causes بھی ہیں تو کچھ میڈیسن انگزائیٹی کو کیور کرتی ہیں بٹ اس کا spiritual aspect کبھی ignore نہیں کرنا چاہیے میں نے کہا ویسٹ بھی spiritual aspect کی طرف آ رہا ہے اور میں نے جنرل ٹپس بھی دیکھیں چھوٹی مٹی جو انگزائیٹی ہے اس کو کیور کرنے کی اور ہم نے جو دعائیں ہے اللہ کے نبی کی خوبصورت دعائیں نو دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں خصوصاً جو ایک بڑی دعا ہے سہی البخاری کی اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا اور اس کے والے سے ایک ریسیرچ پیپر بھی میں نے آپ کو سجیسٹ کیا اپنا خیال رکھئے اپنی منٹل ہیلتھ کا خیال رکھئے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان مد ہوا کریں یہ دنیا عارضی ہے اس دنیا کے بارے میں کلیر ہوں اور اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھیں اللہ کے کوشش کریں اللہ سب کو صحت دے شفا دے اللہ تمام جو بیمار لوگ ہیں کسی بھی مشکل کا شکار ہے ان کی مشکلیں آسان کریں انشاءاللہ جی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ